یہ ایوان گواہ ہے اس کے در و دیوار گواہ ہیں اور سب سے بڑی گواہی جو ہے محترم برادرم عصد قیسی صاحب کی ہے میں محود کو قلی قطی طور پر گدلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن تاریخ کی جو درستگی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے میرے بھائی مروس صاحب نے جو تقریر کی ہے انہوں نے جو باتیں کھی ہیں اپنی تقریر کے اختتام پہ وہ بھی اچھی ہیں کنسٹرکٹو ہے لیکن جس طرح انہوں نے گھلا کیا کہ وہ مجھے آکے ملے اسیمبلی میں ملے کوئی یہ نہیں کہ وہ مجھے پارلمنٹ لوجز میں ملے چند لمحوں کی ملاقات تھی ان کی پارٹی جو ہے جس طرح پنجابیوں کہہ دیں انہوں نے پچھے پہ گئے باقی کسی نے کیا کرٹسزم کرنا تھا یہاں پہ یہ محول بن گیا ہے کہ اگر آپوزیشن کا کوئی میمبر کسی سرکاری پارٹی کے بندے سے ملے تو اس کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف جو ہے علم بلند کر دیتی ہے یہ کتنی ٹریجڈی ہے ہماری پارلمنٹری ہسٹری کی پیپلز پارٹی کی نوے کے دہائی میں حکومت تھی بڑی تلخی تھی اس زمانے میں اتنی نہیں تھی لیکن تلخی تھی شام کو اچھا کھانا بھی کھا لیتے تھے مل کے کہیں کوسار میں اور کسی اور جگہ کٹھے مل کے بیٹھ بھی جاتے تھے لیکن ٹولرنس کا لیول جو ہے اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان کا ایک ممبر جو ہے اگر اس نے دوسرے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کیا ہے تو ان کی پارٹی کو اتراز ہو گیا یہ تھوڑا اتسا اپنے آپ کو ٹوٹولنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے میں اس پہ انکار نہیں کرتا لیکن ان کو تھوڑا سا جو ہے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس ایوان کے اندر چار سال پی ٹی آئی کے جو حکومت رہی ہے ممبران کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر میں داستان سناوں یا شباز شریف داستان سنائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جیل میں کیا ہوا کس طرح گرفتار ہوا کس طرح کیسے مقدمے بنے جھوٹے بنے سچے بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ جب اس قسم کی داستانیں سناتا ہے تو وہ میرے نظری یہ میرا نظریہ ہے ہو سکتا ہے میرے دوست مجھ سے اختلاف کریں اس کی ایک اپنا اطرام ایک اپنی عزت ہوتی ہے ایک تقریم ہوتی ہے اس سیاسی کارکن کی جو ہمارے ملک میں اس کی اپنا اطرام ایک اپنی عزت ہوتی ہے ایک تقریم ہوتی ہے اس سیاسی کارکن کی جو ہمارے ملک میں جو ہے ایسا ایسا مفقود ہوتی جا رہی ہے وہ جب اس قسم کی داستانیں بیان کرتا ہے تو وہ اپنی عزت میں اپنی تقریم میں جو ہے خود کمی کر رہا ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو سر اونچا اٹھا کے جو ہے نا اس کو سینہ چاہیے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری اگر رہے تو اس میں ہمارا نقصان ہے اس ملک کا نقصان نقصان ہے آئین اور اس ایک مقدس سیوان جو ہے اس کا نقصان ہے انہوں نے آپ دیکھیں محول کس طرح گدلہ کیا جا رہا ہے آج سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں درہا مطاق بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست جو ہیں وہ خفہ ہوں اور آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے وہ کسی طرح خدا نخواستہ انڈرمائن نہ ہو آپ نے ایک روایت سیٹ کی ہے کہ آپ نے بغیر کسی کنڈیشن کے بغیر کسی تقلف کے بغیر کسی سے اجازت لیے آپ نے ایوان کا سینس لیا ہوا تھا پچھلے دو دن کے اندر آپ نے جو بھی رولز اور ریگولیشنز جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ نے وہ پاور استعمال کی میں یہاں پہ آیا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہم رات کو دیر سے واپس ہوئے میں نے کوشش کی کہ رات رہنے دیا جائے بجائے رات کو میں جاؤں اور رات کو جیل کھولی جائے اور مجھے بھیجا جائے اندر جو ہے میں کہتا لیکن نہیں جا دی گئے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تنگ نظری کی جو ہے اکمرانی تھی وکٹیمائزیشن جو ہے وہ ایک نوم بن گیا ہوا تھا اور اس میں کوئی 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 بندہ جو تھا وہ بچا نہیں تھا ہماری پارٹی کا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر گیا پتہ نہیں ساتھ کلو ڈالی تھی کہ ستر کلو ڈالی تھی اور ساتھ کسمیں اٹھائیں گئی تھی وہ کیا اللہ کی قسم اٹھاتے تھے اللہ کو جان دے سارب یہ جی چلیں نہیں میں 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 واپس لے لے تو ہوں گر آپ حکم کرتے ہیں الفاظ نہیں تلق باتیں نہیں میں تلق باتیں نہیں میں مروت صاحب سپیکر صاحب جو مروت صاحب نے بات کی ہے میں وہ سپریٹ قائم رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو وشیئٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن کم از کم ریکارڈ پر یہ تو آنا چاہیے میرا اتنا تو حق ہے آج کہ میں جو آپ نے سیچویشن کریئٹ کی ہے یہ سارے دوست جو ہے واپس آئے ہیں تو میں ذرا کمپیرزن تو ماضی کے ساتھ کروں نا تھوڑا سا جو ہے ضمیر کو یہ بھی تو ٹھوٹو لے نا کہ کیا انہوں نے کدھر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے علی احمد علی محمد کدھر بیٹھا ہوا ہے نماز پڑے چلیں نیک کام کر رہا ہے میں اس سے پوچھوں کیا اس نے آواز بلند کی تھی اس وقت یا اس وقت بہت سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت کبینہ میں تھے اوڈوں پہ تھے سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیپی سپیکر صاحب تو واپس نہیں آئے کسی نے آواز نہیں بلند کی کسی نے ہمیں دلاسہ تک نہ دیا یہاں جو ہے ہم نے اس فلور کے اوپر میرے بانی آپ کی میرے بانی آپ کی میں آپ کے شکریہ لگا ہے لون وائس میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ جہاں آپ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ انیشیٹیو جو ہے انیشیٹیو جو ہے اس کو دوام ہو پرمننس ہو یہ اوان جو ہے اللہ کے فضل سے ہی ملک قائم اور دائم ہے قیامت تک کیا قائم اور دائم ہے یہ روایت جو آپ نے سیٹ کی ہے it should be followed in future یہ روایت وائلیٹ نہیں ہونی شاہی ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وقت جو ہے یہ جو ہے اور ہماری نوے کی دہائی میں یہ follow ہوتی رہی روایت جو ہے کہیں off and on بیچ میں گیپ ساتے رہے لیکن on the whole way follow ہوتی رہی لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا اور یہ روایت follow نہ ہوئی اگر یہ آ جائے ہیں ہم ان کو welcome کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو بھی قانون اور قائدہ جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ اللہ follow کیا جائے گا ہمارے لئے کل یہاں پہ article 6 کی بات ہوئی تھی میرا سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل یہاں پہ article 6 کی بات ہوئی تھی میں واحد میمبروں اس پارلیمنٹ کی history میں جس کے اوپر article 6 لگا تھا شفقت محمود صاحب یہاں پہ education minister ہوتے تھے میرے ان کے ساتھ جو ہے پچھون سال کی دوستی تھی انہوں نے میرے خلاف پیس کانفرنس کی میں ایف آئی اے کے دفتر ایک دفتر نہیں کوئی دس دفتر جا کے میں نے پیشیاں بکتی اور پوری کبینہ جو ہے اس کبینہ کے میمبر یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ پہ article 6 لگائے میں واحد میمبر ہوں جس کے اوپر کبینہ کسی کبینہ نے article 6 لگائے اور کس لیے کہ میرا باہر کاروبار ہے وہاں سے پیسے آتے تھے جو آلٹیمیٹلی پہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے سب نے انڈورس کیا تو صحیح ہے لیجٹمیٹ ہے میں ٹیکس دیتا تھا ٹیکس کو رپورٹ کرتا تھا تو کس کس ایکسٹریم تک گئے ہیں میں آپ کو ایک بات جو ہے اپنے ایکسپیرنس کی بتاتا ہوں میں بہت سی یہاں پہ باتیں کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں بسیئے سپیکر میرے دانے بانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا بھائی منسٹر بیٹھا ہوا ہے کتنی دفعہ ہم وزیراعظم سے پوچھتے ہیں یا اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے پوچھتے ہیں یا ان سے ڈر کے نہیں کرتے ہم اپنا انیشیٹیو لیتے ہیں ہمیں اتنی سپیس ہماری لیڈرشپ نے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے انیشیٹیو کے اوپر اگر کچھ شیاسی معاملہ ہے اس ہاؤس میں کوئی معاملہ ہے اس کو سیٹل کر سکیں آپ نے جو انیشیٹیو لی ہے آپ نے کسی سے اجازت لی ہے یا آپ کے ضمیر نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے آپ کی کرسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے یہ کیوں نہیں کر سکے تھے آج جب ڈسک بجاہ رہے تھے میں بیلکم کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا ماضی کو آواز دیں کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہوا تھا اور جو ادھر آپوزیشن پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا پرانا سناولہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا شباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا مریم نواز میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا میاں نواز شریف جی جی میں لیتا ہوں بلکل نہیں بلکل میری بہن ہے میں لیتا ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں میں لیتا ہوں سب کے باریات رات کو بارہ بجے ان کی بیگرہوں زرداری صاحب کی مشیرہ ان کو اٹھایا گیا آسپیٹل سے اٹھایا گیا فریال تالپور صاحب کا ہماری بہن ہے میں جو بول رہا ہوں آپ دیکھیں یہ روایتیں اگر یہ روایتیں آپ فالو کریں یا ہم فالو کریں ادھر سے کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے گلہ کس کو ہونا چاہیے قانون کو گلہ ہونا چاہیے اس حوان کے تقدس کو پھر گلہ ہونا چاہیے آئین کو گلہ ہونا چاہیے ان کو انہوں نے اپنا وہ رائٹ جو ہے فور فیڈ کر دیا تھا اس دن جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر کسی کے بھی نہیں چکیے آئین اور قانون کی جو ہے اس کی تعظیم نہیں کی اس کو محترم نہ جانا میں یہ باتیں جو ہے تلخی کے لیے نہیں کر رہا لیکن یاد دہانی کے لیے قرار کر رہا ہوں ہم لوگوں کی سیاستدانوں کی میموری یہ ہے بڑی شاٹ ہوتی ہے جناب سپیکر اگر یہ ایوان جو ہے ہم نے چلانا ہے جس طرح یہ ایوان چلنا چاہیے تو جو آپ نے رواہ سیٹ کی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے جو اسد کیسر صاحب نے اس فالو کی اب اسیٹ کی اس کو نہیں فالو ہونا چاہیے جناب سپیکر ہم لیجسلیشن کے لیے لیجسلیشن کے لیے نیب آڈیننس کے اوپر لیجسلیشن کے لیے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے آج یہ جائیں گے آپ کے گھر جائیں گے لیجسلیشن کے لیے جائنٹ لیسی نیشن کے لیے یہ اور بات ہے کہ جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھے اس کے بعد جو ہے چار آدمی آئیس آئی کے بیٹھے ہوئے تھے انہی کے گھر میں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں جی وز جنابی سفیکر میں فی ٹی ایف کے اوپر میٹنگ ہوئی نیب آرڈیننس کے اوپر میٹنگ ہوئی عاملہ پر میٹنگ ہوئی سب ان کے گھر ہوئی ہم نے کوپریٹ کیا کیونکہ نیشنل امپورٹنس کی لائسلیشن سی ہم نے کوپریٹ کیا لیکن ان تمام میٹنگوں کے میں آئیس آج یہ تانہ دیتے ہیں نا ابھی بھی تانہ دیا ہے آئیس آئی باہر بیٹھی ہوئی تھے اور جنابی سفیکر یہ ہمارا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت اور تقریم کو جو ہے انہانس کریں کسی اور نے آکے ہماری عزت اور تقریم کو انہانس نہیں کرنا آپ نے یہ جو نیشٹ اٹھایا اسے انہانس ہوئی ہے جو عزت تقریم اور عزت جو ہے وہ زمین پہ رولی گئی آپ نے یہ انیشیٹیو کر لے کے ایک یہ خوشی منا رہے ہیں بلکل ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ جیبلیشن ہے ان کے بینچوں کے اوپر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کو ویلکم کیا بڑا اچھا کیا ہمیں کوئی گلہ گزاری نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ قابل تحسین ہے لیکن خدا کے لئے اگر آپ کی روایات فالو کرنی ہے تو اپنی روایات کی کنڈیمنیشن کریں ان کو یاد کریں اپنے آپ کو ابزولف کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں ان چیزوں سے جو چار سال انہوں نے کی ہیں اور اس روایات جو روایات کو جس کا آپ نے ابتدا کیا ہے اُس کو فالو کریں فما لینل اللہ البلا موسیقا